ٹرین ادھر جائے گی یا ادھر جائے گی یہ بیلڈنگ تو کسی محل کی طرح لگ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے ڈیزنی ورلڈ ہو گائز مجھے رات کی بجائے دن میں ٹرین کا سفر کرنا بہت پسند ہے آپ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ٹریول دن میں کرنا پسند ہے یا رات میں اور یہ دیکھیں کتنی ساری فیکٹریز لگائی ہوئی ہیں چائنہ میں اور کھیتوں کی تو الگ ہی بات ہے یہ ہم نے کھانا ہے حلال ہے گائز اس میں میٹ تھا تو ہم نے نہیں کھائے اور میں نے سیمپل سے بسکٹ کھا لیے کیونکہ ہمیں کھانے پینے کا بھی تو خیار رکھنا ہوتا ہے اور میں اس کو نہیں کھا سکتے اس لیے اس کو میں واپس اس کے ریپر میں ڈال کے رکھ رہی ہوں اس خوبصورت سے سفر کے ساتھ آپ میرا دلچارے کچھ چائے پینے کا چلو آج ٹرین میں چائے بناتے ہیں اور یہ جیلی میری فیوریٹ ہے اس جیلی کی وجہ سے ہی تو میں یہ چائے پینے پسند کرتی ہوں چائے بنانے کے لیے ہمیں چائے گرم پانی اور ٹرین میں گرم پانی بھی فری میں موجود ہوتا ہے میں پانی لینے گئی تو مجھے یہ ویو بہت پسند آئے اس لیے میں نے سوچا پکچیز بنا لی جائیں یہ ویو بہت خوبصورت تھا اب چائے ہے لاز پروسس میں یہاں سے لیتے ہیں ہم مفت کا پانی اب ہم یمی یمی چائے پینے گے اور میں واپس آکے اپنی سیٹ پہ بیٹھنے لگی ہوں آپ کو بھی چائے پسند ہے کے نہیں ٹرین کے اس خوبصورت سے سفر کا مزہ تو چائے نے دوبالہ کر دیا اتنا مزے کا سفر اور ساتھ میں میری فیوریٹ چائے واؤ چائنا کے بولی ٹرین کا کوئی مقابلہ ہی نہیں میں صرف چائے کا ایک کپ پی رہی ہوں اور یہ ٹرین اپنی سپیڈ میں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور بے شمار شہر اور گاؤں کو پیچھے چھوٹی جا رہی ہے گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کتنی ہائے بیلڈنگز ہیں اور کتنی خوبصورت ویوز ہیں گرین ڈی تو بے شمار ہے چانیز لوگ نیچر کو خراب کرنا بلکل پیسند نہیں کرتے فیکٹریز بھی کاؤنٹ لیس ہیں یہاں پہ ہائی بیلڈنگز میں سے گزرتے ہوئے اب وہ پہاڑوں کا سفر شروع ہوا چاہتا ہے اور یہ پہاڑوں کا مطلب ہے کہ میرا وہ علاقہ آگیا جہاں مجھے پہنچنا ہے دس ایز مائی ڈیسٹینیشن اور اس کا تو سفری بہت خوبصورت ہے سوچیں منزل کتنی خوبصورت ہوگی یہ خوبصورت گھر دیکھیں مجھے میرے کنٹری کے نورڈن ایڈیاز یاد آ رہے ہیں وہ بھی اتنا ہی پیارا ہے میرا کنٹری اور یہ دیکھیں یہ پنکھیں ہیلو کر رہے ہیں ہم مجھے کہہ رہے ہیں جنان جن کے سفر رہ گیا ہمارا تھوڑا تو ہم نے جو کچھ کھایا پیا تھا اس کو جلدی سے ہم رکھ دیتے ہیں اس سینٹری بیگ میں تاکہ کورا کرکٹ نہ پھیلے اور اس کو ہم سنبھال کے رکھ دیں گائز میں پنجاب کے ایک سٹی سے ہوں اور مجھے نورڈن ایڈیاز بہت پسند ہیں یہ ہیلی ایڈیاز آئی لاو گائز آپ لوگوں کو بھی یہ پہاڑ پسند ہیں کہ نہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور آپ میں سے اگر کوئی ہیلی ایڈیاز ہے تو وہ بھی اپنے ایڈیے کا نام بتا سکتا ہے یہ دیکھیں ٹرین ایسے ہوتی ہے اندر سے مجھے تو ایک جگہ بیٹھ کے سکون نہیں آتا اس لئے میں یہاں چلتی پھرتی رہتی ہوں اور خوبصورت سے سفر کو انجائے کرتی رہتی ہوں گائز میں تو آپ کو ٹرین ایسے دکھا رہی ہوں جیسے آپ نے کبھی ٹرین دیکھی ہی نہیں ہو سچ سچ بتائیے گا آپ نے ٹرین یا ایروپلین کا سفر کبھی زندگی میں کیا ہے کہ نہیں کیا میرا تو یہ کہیں آئی دسویں سفر ہے ٹرین کا اور وہ بھی چائنا کی بولی ٹرین کا مائی یوٹیو فیملی ابھی تک مجھے لگ رہا تھا کہ میں ہی صرف ٹرین میں چلتی پھرتی رہتی ہوں بٹ ایسا نہیں ہے یہاں میری طرح تو کچھ اور لوگ بھی ہیں یہ دیکھیں تو صحیح کوئی فون پہ لگا ہوئے اور کوئی ادھر گھر گھر کے مجھے دیکھ رہے کہ یہ تو بالکل ہماری طرح کی لگ رہی گائز میں آپ کو ٹرین کی سیاہ چلتے پھرتے کرا کرا کے تھگ گئی اس لئے میں نے سچا آپ آ کے بیٹھ جاؤں اور آپ کو یہاں سے سفر دکھاؤں دی کہ سفر کتنا گزر چکا ہمارا اور کتنا خوبصورت ہے سفر ہمارا رہ چکا تھوڑا اس لئے میں نے اٹھا لیا اپنا کوٹ الحمدللہ ہم پہنچ گئے جینان سٹی اور چائنہ کے شنڈانگ پروفنس میں آپ رش دیکھیں کہ یہاں ٹرین سٹیشن پہ کتنا رش ہے اور میں تھک بھی چکی ہوں تو آپ مجھے چلا ہی نہیں جا رہا کیوں کہ ہم آئے ادھا سے ہیں جا رہا ہی نہیں جا رہا اب بھاری ہے پاسپورٹ چیک کرانے کی پاسپورٹ چیک کرانے کی پاسپورٹ چیک کرانے کی پسپورٹ چیک کرانے کی رہن ہے ہیں ٹرین سٹیشن سے باہر یہاں بھی دیکھیں پھول میرے ویلکم کے لیے لگائے جا جکے ہیں واہ کیا خوش فیمیاں ہیں نا میری قائز پھول تو دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں کیا ہو رہا ہے یونیورسٹی میں ڈاکومنٹ بھیجا جا رہا ہے یونیورسٹی کو بتا رہی ان کے یس آئی ارائیو یونیورسٹی پہلے سٹیڈیز بھیجا جا رہا ہے اور یہ ہے خوبصورتی جگہ ان سے ہے مجھے بینا کیا کیا پہلے یونیورسٹی پہلے سٹیڈیز باد بھی ان سے ملا گاہ مجھے بینات